بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برناب عدیل احمد آزاد ہے ایک نئے ویلاغ میں خوش آمدید کرسٹیانو رونالڈو کا سلام آپ نے سنا اسلام کی گونج اس وقت پوری دنیا میں ہے ان کے ایک عرب سے زیادہ فالورز ہیں جہاں انہوں نے اپنی یہ ویڈیو پبلش کی ہے انسٹاگرام اور دیگر مقامات پر ہر جگہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کی گونج ہے یہ وہی کرسٹیانو رونالڈو ہیں جنہوں نے اپنی ٹیبل سے کوکا کولا کی بوٹلز کو ہٹایا تھا تو بی بی سی کے مطابق کوکا کولا کو چار ارب ڈالر کا خسارہ ہوا تھا سلیبرٹی ہو تو ایسی ہو اور کام ہو تو ایسے ہو کہ جس کے ایک جنبش سے ایک حرکت سے ایک تھوڑی سی موومنٹ سے ہی دنیا کی کمپنیاں ہل جائیں دنیا کے سرمایہ ہل جائیں تو وہ شخص اب دنیا کو سلام کہہ رہا ہے اسلام کے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے طریقے کے مطابق السلام علیکم کہہ رہا ہے اور اسے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے ایک عرب سے زیادہ اس کے فالورز اب دنیا کو سلام کر رہے ہیں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اس وقت السلام علیکم یہ کیوں ہوا ہے کرسٹیانو رونالڈو تو مسلمان نہیں ہے وہ تو اسلام کو قبول کرنے والا یعنی ابھی تک تو اس کا کوئی قبول اسلام کی بات سامنے نہیں آئی لیکن اس میں یہ تبدیلی کیسے آگئی ہے اس سے پہلے تو وہ ایسا نہیں کہتا تھا کیونکہ کرسٹیانو رونالڈو پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال میں کے دوران سعودی عرب میں مقیم ہے اور وہ سعودی عرب کے ان نصر قلب کے ساتھ کھیلتا ہے سعودی عرب کے تمام کھلاڑی کسی بھی قلب سے ان کا تعلق ہو وہ نمازوں کے حقات میں نماز پڑھتے ہیں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ سلام والا ہے جن میں آ کر اب کھیل رہا ہے کرسٹیانو رونالڈو اور وہ بھی اب سلام کرنے لگا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے لگا ہے اور میں نے ایک دو فیچرز پڑے ہیں ایک دو سٹوریز پڑی ہیں جہاں پر یہ بھی ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کو ان نصر قلب کے کھلاڑیوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن دی ہے اور اسے دین اسلام کی دعوت بھی دی ہے تو اب وہ باقاعدہ سلام کرنے لگا ہے اب وہ باقاعدہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے لگا ہے اب وہ باقاعدہ اسلامی طرز معاشرت کو اپنانے لگا ہے وہ سعودی ایمنٹس میں جاتا ہے تو تلوار ہاتھ میں تھام لیتا ہے سعودی لباس پہن لیتا ہے سعودی جو توپ ہے اس کو زیبتن کر لیتا ہے سر پر سعودی رومال رکھ لیتا ہے اور وہ پوری طرح سے سعودی رنگ میں اسلامی رنگ میں رنگا جا چکا ہے ابھی تک قبول اسلام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی لیکن وہ کلچرلی اور اپنے جو لب و لہجہ اور انداز ہے اس سے وہ یہ ضرور ثابت کر رہا ہے کہ وہ اسلام کو یا اسلامی تہذیب کو یا عربوں کی تہذیب کو بہت قریب سے اڈاپٹ کر رہا ہے سیکھ رہا ہے لرن کر رہا ہے اور اس کا احترام کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے وہ تقریباً پچھلے ایک سال سے سعودی عرب میں مقیم ہے اور ان نصر کا لب کے ساتھ کھیل رہا ہے بہت بڑا کھلاڑی ہے اور دنیا کا سب سے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے رونالڈو وہ کھلاڑی ہے جو سب سے زیادہ پیمنٹ وصول کر رہا ہے سب سے بڑا معاہدہ دنیا کا اس نے کیا ہے سعودی کلب ان نصر کے ساتھ یعنی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے دو سو میلین یورو سالانہ پچھتر میلین امریکی ڈالر ایک سال کا یہ پاکستانی بنتا ہے اٹھالیس عرب چھاریس کروڑ روپیہ پاکستانی ایک سال کا وہ حاصل کرتا ہے اور ایک دن یومیاں اگر اس فگر کو ہم نکالیں تو تقریباً پنترہ کروڑ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ رونالڈو ایک دن میں سعودی عرب سے چارج کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ سعودی کلب ان نصر کے ساتھ کھیلتا ہے یہ سعودی عرب کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کتنے کروڑ دے رہا ہے کتنے عرب دے رہا ہے کتنا کچھ دے رہا ہے اگر اس کے بدلے میں وہ رونالڈو کو اسلامی تہذیب سکھا رہا ہے آپ کو میں ذرا ماضی میں لے جاؤں اہد رسالت ماب میں لے جاؤں سمامہ بن عصال کو مسجد نبوی کے ستونوں سے لا کر باندھا گیا تھا یمامہ کا وہ حکمران تھا اور وہاں پر باندھا ہوا تھا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسجد نبوی کے ستونوں سے سمامہ کو باندھے رکھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیسے ہو سمامہ کیسے پایا ہمیں تو سمامہ کہتا اگر آپ قتل کریں گے دھمکی دیتا تھا آگے سے اگر آپ قتل کریں گے تو قتل کا بدلہ لینے والے ہیں میرا خاندان ہے میری قوم ہے میرا قبیلہ ہے میری ریاست ہے یمامہ والے آئیں کہ بدلہ لے لیں گے اور اگر انام کرو گے یعنی مہربانی کرو گے ہم پر کوئی شفقت کا پہلو اختیار کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی شفقت کی جائے گی یعنی وہ کوئی نرمی نہیں دکھا رہا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے جاتے سمامہ سارا دن بیٹھا رہتا مسجد نبی کا ماحول دیکھتا رہتا وہ کلچر دیکھتا رہتا وہ ثقافت دیکھتا رہتا وہ وضو والی ثقافت وہ نماز والی ثقافت وہ تلاوت والی ثقافت وہ تعلیم و تعلیم والی ثقافت وہ دین کے سکھانے والی ثقافت اگلا دن ہوتا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے سمامہ کیسے ہو تو وہ آگے سے کہتا ان تقتل تقتل زاد من و ان تنعم تنعم على منعی من تو وہی پرانی بات دہرا دیتا تین دن گزرے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو چھوڑ دو یعنی تین دن میں صرف اس کو وہ ثقافت دکھانا تھی وہ کلچر دکھانا تھا وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان حکمت کے اپنا کلچر ان لوگوں کو دکھاؤ وہ مسجد نبوی سے نکلا قریب ہی ایک وادی میں گیا وہاں پر اس نے غسل کیا سیکھ گیا تھا نا مسجد نبوی میں کہ یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں وہ اس کو وہی طہارت سکھائی جا رہی تھی وہی پاکیزگی سکھائی جا رہی تھی تو گیا وہاں پر اور نخلستان میں وہاں سے لباس بدلا کپڑے بدلے طہارت اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا قلمہ پڑھا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا یا رسول اللہ آج کے دن سے پہلے یا اس قربت سے پہلے یا اس ثقافت اور کلچر کو دیکھنے سے پہلے معاذ اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری دنیا میں سب سے اچھا نہیں لگتا تھا اور آپ کی بستی جو ہے آپ کا یہ علاقہ آپ کی یہ ریاست مجھے پوری دنیا میں سب سے اچھی نہیں لگتی تھی میں اپنے طور پہ اس کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اس نے بہت سخت لفظ بولے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد اس نے اجازت لی مکہ مکرمہ گیا اور مکہ میں جو گندم آتی تھی وہ یمامہ سے آتی تھی تو اس نے جا کر مکہ والوں سے کہا کہ خبردار انہوں نے مکہ والوں نے دیکھ لیا کہ یہ تیور بدلے ہوئے ہیں تواف کر رہا ہے اسلام قبول کر چکا ہے تو انہوں نے کہا بے دین ہو گیا یعنی آج کے دور میں جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں واہبی ہو گیا تو تو انہوں نے کہا جی آپ بے دین ہو گیا ہے سمامہ تو یہ کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا خبردار آج کے بعد یمامہ سے اگر آپ کے پاس ایک دانہ بھی آ گیا تو پھر مجھے کہنا آج کے بعد اگر آپ کو ایک دانہ بھی پہنچے گا تو اس کی اجازت اور پرمیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تو یہ جو ایک ثقافت دکھانا ہے غیر مسلموں کو اس کا احتمام کیا ہے سعودی حکومت نے یہاں پر کرسٹیانو رونالڈو آ رہا ہے یہاں پر نیوم میں بڑے بڑے امریکن کنیڈین آسٹریلین ٹیکنیشنز آ رہے ہیں الیکٹریکل انجینئرز آ رہے ہیں جو میڈیکل کا عملہ ہے وہ آ رہا ہے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہاں رہ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں اسی سال شروع میں سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے سعودی ٹیلیویجن پر پچھلے سالوں کی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتلایا کہ کوویڈ کے بعد کوویڈ نائنٹین کے بعد دوہزار چوبیس جنوری تک یعنی پچھلے تقریباً ساڑھے تین سے چار سالوں کے دوران سعودی عرب میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جن میں دوہزار تیز کے اندر ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور شیخ عبداللطیف کے مطابق یہ وہ فگر ہے جو سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے مصدقہ ذرائع سے کلیکٹ کیا ہے ورنہ اور بہت ساری خبریں ہیں جن کو بغیر تصدیق انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا تو سعودی عرب میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ انجینئرز ہیں وہ ٹیکنیشنز ہیں وہ کچھ اور ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں دین کی طرف آ رہے ہیں آپ نے خبر سنی ہوگی چند ماہ پہلے لنڈن کا عرب پتی عرب پتی ایک بہت بڑا بزنس مین اس کا نام ڈینی لیمبو بتلایا گیا ہے کہ جس کی راتیں نائٹ کلبوں میں گزرتی تھی جس کی زندگی عیاشیوں میں گزرتی تھی دنیا کا حسن جس کی باہوں میں رہتا تھا اور دنیا کے تمام مشروبات اس کی جو ہے وہ دسترس میں رہتے تھے عرب پانڈز کا وہ مالک تھا پچھلے کچھ عرصے سے وہ سعودی عرب نے بزنس کے سلسلے میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جس طرح اب امریکن کمپنیاں ہیں کنیڈین کمپنیاں ہیں آسٹریلین کمپنیاں ہیں یوکے کی کمپنیاں ہیں ایشین کمپنیاں ہیں یورپین کمپنیاں اب وہ تیزی سے کوئی نیوم کی طرف بڑھ رہا ہے کوئی ریاض کی طرف بڑھ رہا ہے کوئی جدہ کی طرف بڑھ رہا ہے نئے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ان کے آ رہے ہیں فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے ایکسپور ٹونٹی تھٹی آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیوم چل رہا ہے مقاب پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور بہت سارے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں تو اس میں بڑی بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کی جو کمپنیاں ہیں وہ سعودی عرب کی طرف رکھ کر رہے ہیں تو یہ ڈینی لیمبو بھی اسی سلسلے میں پہنچا اس نے ایک سال سعودی تاجروں کے ساتھ گزارا لیندین کیا اسلامی حصولوں کو دیکھا تجارت کے حصولوں کو دیکھا معاملات کو دیکھا تو ایک سال گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا غسل کیا اسلام قبول کیا عمرہ ادا کیا قرآن پاک کی تلاوت کی تصاویر بنائی اور اپنے انسٹراغرام پر شیئر کر کے پوری دنیا کو بتلایا کہ میں یہاں تجارت کرنے آیا تھا لیکن یہاں تو تعامل کا اندازی اور ہے جس سے میں متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہوں تجارت بھی وہ کر رہا ہے اسلام بھی قبول کر چکا ہے تو ہمارے ہاں جو برے صغیر پاک و ہند میں وہ جی تبدیلی آگئی ہے سعودی عرب میں ہمیں یعنی جو good mind good find اچھا دماغ اچھی چیز کو تلاش کرتا ہے اور برا دماغ بری چیز کو تلاش کرتا ہے ہمارے ہاں چونکہ منفی چیزیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں سعودیہ میں فہشی آگئی سعودیہ میں سینما بن گئے سعودیہ میں یہ ہو گیا 99% جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اب یہ ایک بیان چل رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا کہ اس نے یہ کہا دیا کہ ہم اگلے تیس سال جدد کی طرف جائیں گے سینما بنائیں گے یاشیاں کریں گے پچھلے تیس سال ہم نے خراب کر دیا وہ بیان اس طرح سے نہیں ہے میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کو بتلاتا شہزادہ کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے تیس سالوں میں جو ایٹیز کے بعد دنیا میں انقلابات آئے ایران کا انقلاب آیا سویت یونین کا انقلاب آیا افغانستان کا جہاد ہوا اور دنیا میں مختلف مقامات پر جو شدت آ گئی تھی اور اس کو سپانسر کیا جا رہا تھا وہ اب ہم نہیں کریں گے اس بیان کا مطلب یہ تھا لیکن اس کو اور طرح سے بڑا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے مختلف انداز سے اس پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یہ جو سعودیہ کی تبدیلی ہے میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں چاہے وہ نیوم کی شکل میں ہو چاہے وہ مقاب پروجیکٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ فیفا ورلڈ کپ دوہزار چونتیس کی شکل میں ہو یا ایکسپور ٹونٹی تھٹی کی شکل میں ہو ویجن ٹونٹی تھٹی کی شکل میں ہو کچھ بھی ہو یہ تمام کے تمام معاملات انسانیت کی اصلاح کے لیے ہیں اس میں غیر مسلموں کو موقع مل رہا ہے غیر مسلم آ رہے ہیں وہ تعامل دیکھ رہے ہیں اسلامی اصول دیکھ رہے ہیں اسلامی معیشت دیکھ رہے ہیں اور اسلام کو سٹڈی کر رہے ہیں اور تیزی سے قبول اسلام کر رہے ہیں صرف یہ ٹیکنیشنز اور تاجر اور بزنس مین ہی نہیں بڑے بڑے سفارتکار بھی اسلام قبول کر رہے ہیں اس وقت برطانیہ کی آدھی سے زیادہ جو امبیسی ہے اس کے اندر اسلام پوری طرح سرائت کر چکا ہے لوگ ترجمے قرآن پڑھ رہے ہیں اٹلی کے سابق امبیسیڈر وہ اسلام قبول کر کے سعودی عرب سے جا چکے ہیں بہت سارے جو سفارتکار ہیں ڈپلومیٹس ہیں وہ اسلام کی سٹڈی کر رہے ہیں اسلام کو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو عبداللطیف آل شیخ حفظ اللہ نے بتلایا اپنے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں وہ عام لوگ بہت کم ہیں جو لیبر کی سطح سے نیچے کے ہیں اس میں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ٹیکنیشنز ہیں اور اس میں جو سفارتکار ہیں ڈپلومیٹس ہیں صحافی ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت تعلیم یافتہ ہیں کوئی اکسفورٹ سے پڑھا ہوا ہے کوئی سٹینفورٹ سے پڑھا ہوا ہے کوئی کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے یہ انتہائی عالی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اسلام کو سٹڈی کر رہے ہیں اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں سعودی عرب میں بزنس کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ جو کرسٹینو رونالڈو کا سلام کرنا ہے اسلام علیکم کہنا یہ ایسے نہیں ہے یہ ان نصر قلب میں موجود ہے اور وہاں پر دیکھ رہا ہے لوگوں کو سٹڈی کر رہا ہے ان نصر جو فٹبال قلب ہے اس کے کھلاریوں کے متعلق میں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتلا دوں ان میں کچھ کھلاری ایسے ہیں جو فارغ وقت میں حتیٰ کے بسوں میں اور پلینز کے دوران بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے تو جس ٹیم کے کھلاری ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے پڑ رہے ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہوں آتے جاتے سلام کرتے ہوں قرآن کی تلاوتوں کا ماحول ہو تو وہاں پر کرسٹینو رونالڈو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا انشاءاللہ اللہ اسے بھی توفیق ادا فرمائیں گے قبول اسلام یہ بھی کرے گا لیکن ابھی تک اس نے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن وہ مسلمانوں کی نمازوں کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جس طرح وہاں پر ان نصر قلب کے کھلاری نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پاس بیٹھ کے سنتا ہے تو آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے اور وہ سلام کرنے لگا ہے کلچر جو ہے وہ اس کو متاثر کر رہا ہے اس کو سعودی عرب اب سالانہ دو سو ملین یورو دے رہا ہے پچھتر ملین امریکی ڈالرز دے رہا ہے یومیاں پاکستانی پندرہ کروڑ دے رہا ہے میں کہتا ہوں یومیاں یہ پندرہ کھرب بھی دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ دنیا کا پروفیشن کے اعتبار سے سب سے بڑا کھلاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے اور اللہ ودہو لا شریک کی توہید کو اپنا لے اور قابط اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائے اور روزہ رسول کے سامنے جا کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھ لے تو یہ کھربوں ڈالر اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر یہ زائے نہیں ہوں گے یہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے یہ ہے وہ کام جو خادم الحرمین الشریفین کر رہے ہیں یہ ہے وہ کام جو سعودی ولی احد شہدادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں یہ ہے وہ کام جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سازشیں نہیں کرنی چاہیے چھوٹ نہیں پھیلانا چاہیے پروپک ڈنڈا رہی کرنا چاہیے